بھاگ دوڑ بھری زندگی میں دوسروں کے لیے تو دور خود اپنے لیے بھی انسان کے پاس وقت نہیں ہے لیکن پٹنا میں ایک شخص ایسا بھی ہے جو لاوارس مریضوں کا مسیحہ ہے جن مریضوں کو کوئی دیکھنے بھی نہیں آتا انہیں اسپتال جا کر روز وہ کھانا کھلاتا ہے یہ رپورٹ دیکھیں آپ یہ ہے بیہار کا سب سے بڑا اسپتال پٹنا میڈیکل کالیج ہسپیٹل ہر رہا یہاں ایک شخص کھانا لے کر مریضوں کے بیچ پہنچتا ہے اپنے ہاتھوں سے تھالی میں کھانا نکالتا ہے پھر انہیں مریضوں کو پروستا ہے جو مریض خود اپنے ہاتھوں سے نہیں کھا سکتے انہیں اپنے ہاتھوں سے کھلاتا ہے اب آپ کے دماغ میں سوال ہوگا کہ یہ شخص کون ہے یہ روز رات کو مریضوں کو کھانا کیوں کھلاتا ہے یہ مریض اس شخص کے کون لگتے ہیں کیا ہے مریض کھانا اور اس شخص کی میسٹری مریضوں کو کھانا پروستنے والے اس شخص کا نام ہے گرمیت سنگھ گرمیت پیشے سے کاروباری ہے پٹنا کی چڑایا ٹانڈ علاقے میں ان کی کپڑوں کی دکان ہے ایسا نہیں ہے کہ ان کے اوپر پریوار کی ذمہ داری نہیں ہے پانچ بھائیوں میں گرمیت سب سے بڑے ہیں لیکن اس کے باوجود لاوارس مریضوں کی سیوہ میں لگے رہتے ہیں پچھلے کاریب 20 سال سے گرمیت مریضوں کی سیوہ میں لگے ہوئے ہیں آخر گرمیت کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ وہ مریضوں کے انت دھاتا بنتے ہیں اور ایک بار ہماری ففیری بہن کا علاج پنجاب میں ہوا تھا وہ پیٹ کی بیماری سے گرسٹ تھی وہ وہاں علاج ہوا تو وہ آج سے 20 سال پہلے وہ دو تین لاکھ روپے کا خرص تھا تو وہ پھر علاج کسی دوسرے نے بینہ بتائے ہی وہ پیسہ دیا اور علاج کروایا تھا یہ بھی تھوڑا من میں آیا کہ بھائی ایسے لوگ دھرتی پر ہیں اتنا پیسہ خرجہ کرنے کے بعد ہسپیٹل نے بتا دی کہ میرا نام نہیں بتائیے گا دن بھر دکان پر بتانے کے بعد شام کو گرمیت گھر پہنچتے ہیں گھر کے لوگوں کے ساتھ کچھ سمیں بتانے کے بعد ان کے قدم بڑھ جاتے ہیں اشوک راجپت کی اور گرمیت سب سے پہلے پہنچتے ہیں گاندھی میدان کے رام گلام چو یہاں ایک ڈھابے سے دس لوگوں کا کھانا پیک کراتے ہیں کھانا لینے کے بعد گرمیت رات نو بجے کے قریب پی ایم سی ایچ پہنچتے ہیں یہاں وہ سیدھے لاوارس مریضوں کے وارڈ کی طرف چلے جاتے ہیں یہ ویسا وارڈ ہے جہاں اسپطال کی بد انتظامی سب سے زیادہ دکھتی ہے بدبو کے قارن ہم اور آپ یہاں دس سیکنڈ بھی نہیں رہ سکتے لیکن گرمیت روز یہاں دو گھنٹے بتاتے ہیں اسپطال میں بھرتی مریض بدلتے رہتے ہیں لیکن گرمیت ہر دن اسی طرح یہاں آتے رہتے ہیں گرمیت نہ صرف مریضوں کو کھانا کھلاتے ہیں بلکہ ضرورت پڑھنے پر علاج کا خرچ بھی اٹھاتے ہیں کچھ سال پہلے تھا اسپطال کے مریضوں کے لیے کھانا ان کے گھر پر ہی بنتا تھا لیکن بڑا پریوار ہونے کی وجہ سے دکت ہونے لگی تو اب دھاوے سے کھانا پیک کرواتے ہیں گرمیت سنگھ جو بھی کماتے ہیں اس کا دس فیصدی حصہ وہ دوسروں کی بھلائی کے لیے رکھتے ہیں مریضوں کو کھانا کھلانے کے بعد بھی ان کے پاس کافی پیسہ بچ جاتا ہے جس کا استعمال وہ گریبوں کی مدد کرنے میں کرتے ہیں بریجیش مشرا زی میڈیا پٹنا اور آئیے اب دیش دنیا اور بیہار کی طلعہ ہم دیکھ لیتے ہیں سواستے سیواؤں کے ماملے میں بیہار میں دس ہزار لوگوں کے لیے سرکاری اسپطالوں میں صرف ایک دشملہ ایک یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ صرف ایک بستر ہے دیش کا آنکڑہ دیکھیں تو دس ہزار کی آبادی پر سرکاری اسپطالوں میں نو بستر ہیں جبکہ دنیا بھر کا عوصت آکڑہ ہے دس ہزار کی آبادی پر تیس بستر بیہار میں گیارے ہزار لوگوں پر ایک سرکاری ڈاکٹر ہے جبکہ دیش کا آنکڑہ دیکھیں تو ایک ہزار سات سو لوگوں پر ایک ڈاکٹر ہے جبکہ وشو اسفاد سے سنگٹھن کہتا ہے کہ ایک ہزار کی آبادی پر ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے تو ہیل سیکٹر جو ہے وہ بہت ہی نگلیکٹڈ ہے لیکن گرمیت سنگھ یہ جو کوشش کر رہے ہیں وہ واقعی قابل تاریف ہے موسیقی